پہلا اطراف اس کولم میں جو جنرل باجوہ صاحب نے کہا ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کی تبدیلی میں انہوں نے جنرل باجوہ صاحب نے اہم کردار ادا کیا یہی بات پی ٹی آئی پہلے کہہ رہی تھی دوسرا انہوں نے کہا کہ حکومت کی تبدیلی باہر کی قوتوں کو خوش کرنے کے ایڈیے کی گئی وہ اس زمن میں کہ انہوں نے کہا کہ بڑے ملک جو ہیں وہ نراز ہو گئے تھے اور اگر ہم نہ بدلتے تو پاکستان کا نقصان ہو جاتا دیکھیں یہ ایک بڑی بنیادی بات اگر ہم پاکستان کی سوبرینٹی میں اس میں جاتے ہی نہیں ہے کہ کوئی باہر کی خوبت ہم سے نراز تھی یا خوش تھی جو آج کل خوش ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں جو آج کل ان کے حالات ہیں یعنی یو اے ای کے صدر جو ہیں ان کے لیے چھٹی دے دی گئے اسلام آباد میں وہ رحیم جار خان سے اسلام آباد نہیں آئے ترکی کی حکومت نے شٹ اپ کال دی شہواز شریف کو اور بلاور بھٹو کو کہ آپ اس وقت موٹھا کے ادھر نہ آئیے ہم لوگ اس نے ہے لیکن اس بحث میں میں نہیں جاتا باہر کی کوکتوں سے ہمارے تعلقات اچھے ہوں خراب ہوں ہم تمام مالک سے چاہے وہ امریکہ ہو یا وہ سعودی عربیہ ہو یا وہ ترکی ہو یا یو اے ای ہو ہم تمام مالک سے قریبی تعلقات کے حامی ہیں چین کے ساتھ ہم قریبی تعلقات کے حامی ہیں لیکن دیکھیں یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ یہ ہمارا قریبی دوست ملک ہو یا دوست ملک نہ ہو وہ ہمیں بتائے کہ پاکستان کے اندر حکومت کس کی ہوگی پاکستان کے اندر حکومت کا فیصلہ پاکستان کے لوگوں نے کرنا ہے اور یہ جو کنفیشن ہے یہ جو اعتراف ہے فارمہ آرمی چیف کا جنرل باجبا صاحب کا یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک ڈیویسٹیٹنگ ہے بہت ہی زیادہ یہ پاکستان کی سوبرینٹی کے خلاف ہے اور یہ کہنا کہ چونکہ باہر کی قوتیں خوش نہیں تھیں اس لئے ہم نے عمران خان کو تبدیل کر دیا یہ بات ناکاملے قبول ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیسے یہ معاملہ جو ہے اس کو ہم آگے لے کے جائیں گے یا کیا کریں گے اور یہ کہنا کہ فرانی حکومت چونکہ خوش نہیں تھی تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ان کو چینج کر دیں پھر تیسری امپورٹنٹ بات جس میں جو جعوید چوزی صاحب نے لکھی ہے جنرل باجبا صاحب کے حوالے سے وہ یہ لکھی ہے کہ جو ان کے مقدمے ہیں نواز شریف کے ڈیل یہ ہو رہی ہے کہ نواز شریف کے مقدمے گئے ہیں اور کوٹس کو انفلوینس ہو رہا تھا اور وہ فیصلے ہو رہے تھے کہ کس نے کیا کرنا ہے یہ جو اعتراف جرم ہے یہ جو اعتراف ہے یہ بھی بہت اہمیت کا حمل ہے اور یہ ماننا کہ اس کے بعد جو نواز شریف کے مقدمے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو شوکر ترین صاحب کا نیاب میں مقدمہ ہے اگر وہ بقول جعوید چوزی صاحب کے جنرل باجبا صاحب نے کہا کہ انہوں نے ختم کروایا یہ بہت ایک سنگین میں سمجھتا ہوں انٹرونشن ہے پاکستان کے جوڈیشل سسٹم میں اور ایک بہت بڑا اعتراف اور اس کے نتیجے میں بھی ہمارے ہاں جو بہران ہے اس کا اظہار ہوتا ہے اور چوتھی جیز یہ کہ انہوں نے کہا کہ معیشت جو ہے اور اس کی وجہ سے ہمیں انٹرونشن کرنی پڑ رہی تھی اور رضا باکر نے انہیں فون کیا اور کہا کہ بڑی ہیٹ اپ ہو گئی ہے اور اس لئے آپ جو ہے وہ آ کے دیکھیں اب مجھے آپ بتائیے کہ کون سے ملک کا آرمی چیف جو ہے وہ سٹیٹ بینک کے گورنر اور فائنس منسٹر کی جو اپروچ ہے ایکانومی کی اس کو ڈیل کرتا ہے اور اس کو جو ہے وہ سٹنسن کرتا ہے یا کہتا ہے کہ یہ صحیح اپروچ نہیں ہے آپ ایکانومی کے ماہر نہیں ہے اور اس کے بعد جو پاکستان کی معیشت کا حال ہوا ہے پاکستان چھے فیصد کے اوپر گروہ کر رہا تھا پاکستان کا لارڈ سکیل منفیکچرنگ جو تھی وہ دس پرشنٹ کے اوپر چل رہی تھی پاکستان میں پچپن لاک نوکریاں پیدا ہوئی تھی پاکستان میں فیقہ سامدنی میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا ہم اکتیس ارب ڈالر کے قریب جو ہماری ایکسپورٹس تھی اس کے اوپر چلے گئے تھے اور ہماری ریمیٹنس جو ہے وہ بھی اتنی ہی چلی گئی تھی تو ایک بہت ایکانومی چلتے ہوئی ایکانومی کو انہوں نے کہہ دیا کہ وہ اچھی نہیں چل رہی اور حکومت تبدیل کر دی گئی اور اس کے بعد اب ہم آج ہمیں نہیں پتا آئی ایم ایف سے ان کا معایدہ ہوتا ہے نہیں ہوتا یہ جو اطرافات ہوئے ہیں جنرل باجوا صاحب کے طرف سے جاوید چودری صاحب کے کالم میں میں یہ سمجھتا ہوں اس نے موجودہ حکومت کی جو لیجٹیمیسی ہے ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ یہ حکومت جو ہے وہ لیجٹیمیٹ نہیں ہے ہم پہلے دن سے بتا رہے تھے کہ اس حکومت کی کوئی جو ہے وہ وہ قانونی حیثیت نہیں ہے لیکن آپ سابق آرمی چیف کی طرف سے جو یہ باتیں سامنے آئی ہیں اس سے اس حکومت کی جو رہی صحیح قصر تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے اس کی لیجٹیمیسی بلکل جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گئی ہے ختم ہو گئی ہے اور اسی لیے ہم یہ سمجھتے ہیں پاکستان کے بہران کا حل جو ہے وہ صرف و صرف نئے انتخابات میں ہے اور جتنی جلدی ہم نئے انتخابات میں جائیں اتنی جلدی ہم پاکستان کو بہران سے نکال پائیں گے شکریہ شہر صاحب یہ بتائیے گا کہ کل کیپٹن سبزر نے ایک بیان دیا ہے کہ وہ تو عزت دو کا جو بیانی ہے مسلمی نون نے خود جو ہے دفن کر دی ہے اور مسلمی نون کے خود لوگوں نے ہی جو ہے مسلمی نون کو جو ہے تباہ کر دی ہے تو اس سوالے سے آپ کیا گئے دیکھیں یہ بات تو ظاہر ہے نون لیگ کی اپنی ہے لیکن نون لیگ کے اندر اب کافی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں میں سمجھتا ہوں جو شاید خاکان آوازی نے مفتا اسماعیل نے اور اب آکے کیپٹن سبزر صاحب نے جو باتیں کہیں ہیں ان میں وزن ہے اور اور ہمیں سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ کس طریقے سے جو ہے وہ آگے پاکستان کے اندر رون او فلور اس پر بات کریں گی اور سپیشلی یہ جو آرمی چیف کے جو اب انکشافات ہیں اس کے بعد تو بلکل ہی معاملہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ شاید خاکان آباسی صاحب نے کہا ہے کہ جسٹس جعوید اکبال نیب کے چیرمین نے ہمارے گریبال پر ہاتھ ڈالا تھا اب ہم بھی ان کے جنبال پر ہاتھ ڈالیں گے آپ کہتے دیکھتے ہیں ان کے دیکھیں میرے خیال میں جوید اکبال صاحب یا شاید خاکان آباسی صاحب ہمیں تلخیاں کم کرنے کی ضرورت ہے تلخیاں کم کرتے ہیں پہلے یہ تو دیکھیں جس کے اوپر اسنی میڈے آپ کنفیشنز آگئی ہیں اس کے اوپر دیکھتے ہیں آپ کے آگے بات چلتے ہیں تینکیو